اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کا مذبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج کا ہمارا موضوع ہے رسولی کا علاج رسولی جسم میں کسی بھی جگہ پر بن جائے تو اس بہت شدید تکلیف دیتی ہے اس کا آپریشن بعض زفہ کیا جاتا ہے بعض زفہ کامیاب ہوتا ہے بعض زفہ نہیں ہوتا بعض زفہ بڑھ جاتی ہے بعض زفہ کم ہو جاتی ہے بعض زفہ دوبارہ نکلاتی ہے یہ بڑا عجیب سا مسئلہ اس کا اگر کسی کو رسولی کا مرض ہو تو وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپریشن کے بغیر ہی رسولی ٹھیک ہو جائے گی اگر کسی کو رسولی کا مرض ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی تشخیص کرے کہ اس کو یہ مرض جادو جنات کی وجہ سے تو نہیں لگا اگر جادو جنات کی وجہ سے لگا ہے تو اس کا علاج کریں تشخیص کی ہماری بہت سی ویڈیو موجود ہیں اور علاج کی بھی ہماری بہت سی ویڈیو موجود ہیں آپ تشخیص کی کوئی بھی آسان ویڈیو لے کے اس کو دیکھیں اس کے مطابق اپنی تشخیص کریں تشخیص میں اگر جادو جنات کے اثرات آئیں تو ان کے علاج کی ہماری بہت سی ویڈیو موجود ہیں آپ جو بھی عمل کرنا چاہیں اس کے مطابق آپ اپنا علاج کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مرض بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ حفاظت کا احتمام کرتے رہیں تاکہ آئندہ کے لیے دوبارہ آپ کے اوپر کسی قسم کا حملہ نہ ہو جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے احمال باروقت موبائل پر مصول ہوتے رہیں وہ ہمارا ٹیلیگرام گروپ اور ویورٹسپ گروپ جوائن کر لیں اس عمل کی تمام امت مسلمہ کو عام اجازت ہے اس کی تصویری شکل آپ کو ہماری موبائل اپلیکیشن ہمارے یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج سے مل سکتی ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تاکہ آپ کو نونے میں مشکل نہ ہو جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے احمال کے خاص اجازت حاصل ہو تو وہ ہمارے ساتھ خدمت خلق میں حصہ دار بنیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں موبائل اپلیکیشن کو انسٹال کر کے تمام امت مسلمہ تک پہنچانے کی کوشش کریں رسولی کا عمل جو ہے یہ بہت مجرب عمل ہے اس کو کئی دفعہ عزمائی ہے بہت فائدہ ہوا اگر کسی کو رسولی ہو تو مریض کو سامنے بٹھا لیں اس کے لئے مریض کا سامنے بیٹھنا شرط ہے ایک عدد گول بینگن لینے اور کیکر ایک درخت ہے کیکر اس کے چالیس وہ کانٹے لے لیں اس کو لے کے مریض کو سامنے بٹھا لیں اور اس عمل کو کریں یہ عمل نوٹ فرمالیں کیکر کے اکتالیس کانٹے لینے ہیں ہر کانٹے کے اوپر ایک مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھنی ہے اول آخر ایک مرتبہ دروشریف کے ساتھ پہلے دروشریف پڑھیں گے پھر ایک مرتبہ صورت الفاتحہ صورت الفاتحہ پڑھنے کا طریقہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے بسم اللہ کو لامزم کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پوری صورت پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ چِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَى صِدْقِمْ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَاجَ صِدْقِمْ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا سْقِيرًا اور اس کو پڑھ کے ایک مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کے ایک کانٹے کے اوپر دم کریں گے اور اس کو بینگن میں چھب ہو دیں گے یہ اکتالیس کانٹے اسی طرح آپ نے کرنے ہیں ہر کانٹے کو الیدہ الیدہ دم کر کے بینگن میں چھب ہو دینا ہے اور وہ بینگن جو ہے وہ مریض کو دے دینا ہے اب مریض نے کیا کرنا ہے کہ جس جگہ پہ سوتا ہے بیڈ ہے یا چار پائی پہ سوتا ہے اس کے اوپر چھت کے اوپر کیل لگا لیں یا کسی طریقے سے اس کو بینگن کو ہینگ کر دیں اس کے اوپر لٹکا دیں مریض کے اوپر جہاں وہ سوتا ہے اس چار پائی کے اوپر کہ مریض سے تقریباً دو تین فٹ انچا ہو اتنا نیچہ کر کے اس کے اوپر باندھیں جیسے جیسے بینگن خوشک ہوتا جائے گا ویسے ویسے انشاءاللہ تعالی رسولی ختم ہوتی جائے گی جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ